ایک ولیہ پروردگار بھی ہے یہ چودہ اللہ کے ہیں بڑے ولی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننان نوے یہ ہیں اللہ کے چھوٹے ولی توجہ اب ان نبیوں کو بڑا ولی کیوں نہیں بنایا اور ان چودہ کو بڑا ولی بنا دیا پھر وہی بات کہ کوئی نہ کوئی اختے کوئی نہ کوئی حق اور کوئی نہ کوئی میعار ہونا چاہیے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی بھی نبی کو ڈائریکٹ اور بڑا ولی اس لیے نہیں بنایا کہ ولایت نام ہے کائنات پر حق حکمرانی یعنی جیسے چاہے استعمال کرے کائنات کو مگر اتنا یاد رہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ کب پیدا ہوئے یہ بعد میں پیدا ہوئے خلقت کائنات پہلے ہوئی بھئی ہے توجہ کے نہیں ہے خلقت کائنات پہلے پہ ہوئی یہ بعد میں پیدا ہوئے آدم کب آئے جب زمین کا فرش زمردی بٹ چکا تب آدم آئے جب عرش کا کہکشانی شامیانہ تانہ جا چکا تب آدم آئے جب دریاؤں میں روانی آ چکی تب آدم آئے جب امواج میں تغیانی آ چکی تب آدم آئے جب گلچن رنگ و بو سوارہ جا چکا تب آدم آئے جب نصیم سہری پہاڑ کے دروں میں گنگنا چکی تب آدم آئے جب گلوں پہ نکھار آ چکا تب آدم آئے جب افلاق گردش کر چکے تب آدم آئے جب سیارے مانند جام میکدہ گردش میں آ چکے تب آدم آئے جب کائنات کا گلچن سجایا جا چکا تب آدم آئے اور اہل بیت خلقت کائنات سے پہلے آئے اور ولایت نام ہے ہر شئے کو استعمال کرنے کا سلیقہ تو جو کھڑے ہوئے خلقت دیکھ نہیں رہے ہیں وہ مزاج خلقت سے واقف بھی نہیں ہیں جو مزاج خلقت سے واقف نہیں ہیں انہیں استعمال کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے جب سورج کو پیدا ہوتے ہوئے نہ دیکھا تو یہ کیسے جانے کے کیسے بلدائی آ جائے گا سلوات بر محمد و آل محمد پڑھتے ہیں ایک ملجل کے بر محمد و آل محمد سلوات سے نوازے بس چند فقریں ہیں زحمتیں تمام بیدار ہے کہ نہیں ہے یعنی ایک لاکھ تیسے نوازے نانوے انبیاء کب آئے جب خلقت کائنات ہو چکی یہ چودہ کب آئے ان کے سامنے کائنات پیدا ہوئی جو جو سورج کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ استعمال کا گر بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے کیسے پلتایا جائے جو چاند کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے کہاں پہ کلک کرے کہ دو ٹکڑے ہو جائے جو ستارے کی خلقت کا شاہد ہے وہ مزاج ستارے کا پہچانتا ہے بھائی نئی توجہ فرمائیے آپ نے جو کائنات کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ استعمال کا گر جانتا ہے یہ کائنات جتنا بھی شکل بدلے اہلِ بیت افتداء سے اس کی افتداء جانتے ہیں یہ کائنات شکلیں بدلتی رہے مگر اہلِ بیت کو دھوکہ نہیں دے سکتی اب بھی آپ کے ازہانِ آلیاں نہ پہنچے تو اب آئیے یہ مثال دے دوں آپ کو کہ جب چھوٹا ولی کسی چیز کی ظاہری شکل بدل جائے تو وہ حیران ہو جاتا ہے مگر بڑے ولی سے کسی چیز کا روپ نہیں چھپتا چاہے جتی شکلیں بدلے بھئے آخری کلمات میرا ذہین مجمع توجہ ہے کے نہیں ہے آئیے دکھائیں آپ کو دربار موسیٰ اللہ نے کہا اِذْحَوِ الْا فِرَوْا اِنَّهُ لَتَغَا جاؤ فِرَوْا پہ تبلیغ کرو دربار موسیٰ اُجْجَتِ ہوتی رہی گفتگو ہوتی رہی آخر میں مقابلہ مقابلہ ٹھہرا اس نے جادوگروں کو مدین سے بولایا ادھر ساہر جمع ہوئے ادھر موسیٰ اور حارون آئے موسیٰ اپنا آسا لیے کھڑے ہیں ادھر جادوگر اپنے ڈنڈیاں اپنی لاتھیاں اور اپنی رسیاں لیے کھڑے ہیں فیرون نے کہا کہ شروع کرو ساہروں نے کہا کہ آپ دکھائیں گے اپنا کرتب یا ہم موسیٰ نے کہا ساہروں سے کہ بھل انتم ملقون تم پہلے اپنے جادو دکھا لو بھئی بڑی توجہ چھوٹے بڑے ولی کے فرق دیکھ لیں تاریخ قرآن کہتی ہے کہ ساہروں نے اپنی ڈنڈیاں اپنے رسے ڈالنا شروع کیے اپنی ڈنڈیاں ڈالی اپنی رسیاں ڈالی وہ سب لوگ وہ عجدہے بن گئیں وہ ساپ بن گئیں دربار فیرون ساپوں سے لہرے مارتا ہوا ایک بہر مواج ہر طرف ساپ لہرے لے رہے ہیں وہی آئی موسیٰ کے پاس یا موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اسا جو تمہارے ہاتھ میں ہے اسا ڈنڈا ڈال دو یہ سارے ان کے کرتبوں کو جو ڈنڈے اور رسیاں ساپ بن گئے ہیں انہیں نگل جائے گا تاریخ قرآن کہتی ہے موسیٰ نے اپنا اسا ڈالا یہ ایک سب سے بڑا ساپ بن گیا بھئے توجہ بڑی بڑی خاص توجہ پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کا اسا جو سب سے بڑا اجدہہ بنا اس نے ساہروں کے جو سارے لسیاں اور ڈنڈوں کے ساپ تھے ایک ایک کر کے نگلنا شروع کیا جب سارے ان کے کرتبوں کو موسیٰ کا اسا نگل گیا توجہ ادھر وہی آ رہی ہے یعنی ہاٹ لائن پر اللہ سے کنکشان بھئے توجہ توجہ کا تعلیم ہوں ہاٹ لائن پر اللہ سے کنکشان مسلسل جد وہی آ رہی ہے موسیٰ اصا ڈالو یہ بن جائے گا ساپ اصا بڈالا ساپ بن گیا جب سب کو نگل گیا تو پھر ایک بار وہی آئی اے موسیٰ اپنے اصا کو ہاتھ میں اٹھا لو تمام ہے میری مجلس توجہ کا تعلیم ہوں یہ قرآن سورہ تاہاں میں بھی ہے کئی جگہ یہ واقعہ ہے اے موسیٰ اپنے اصا کو اٹھا لو تاریخ کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ وہ اجدہا سب کو نگل گیا تو تاریخ کہتی ہے کہ موسیٰ نے جیسے ہی اپنے اصا کی شکل بدلی ہوئی دیکھی بڑا سا سا فاؤ جیسا فی نفس ہی خیفت موسیٰ تو موسیٰ نے اپنے دل میں بڑا در محسوس کیا بھائی سن لیں میری مجلس کا نچوڑ ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے فاؤ جیسا فی نفس ہی خیفت موسیٰ موسیٰ نے اپنے نفس میں بڑا خوف محسوس ہوا حیفت موسیٰ ضرب المسل ہے مگر جب اپنے ہی آسا کی شکل بدلی ہوئی دیکھی تو حیفت موسیٰ لرزہ بر اندام ارے کیا سندھائے ہو غلامانِ علی ارے یہ چھوٹا والی ہے یہ چھوٹا والی ہے جب مادے نے شکل بدلی جب آسا سے اجدہہ بنا تو کیونکہ ابتدائے خلقت میں کھڑا دیکھ نہیں رہا تھا کائنات کی خلقت سے پہلے یہ چھوٹا والی ہے یہ شاہدوں نگرہ نہیں ہے یہ کائنات کے خلقت کے مادے اولا رو میٹیریل کو نہیں جانتا ہے مزاج خلقت سے واقف نہیں ہے اپنے ہی آسانے روپ بدلہ تو گھبرا گا ہے سلام آگر محمد آل محمد پڑھیں دعا سفانی ایک ملجل کے سارے مجمع سے سال آباد کی درخواست ہے بس تمام ہے میرا بیان چند منت کے اندر یہ چھوٹا والی ہے ہات لائن پر بیغام آ رہا ہے اے موسیٰ ارے اپنے آسا کو اٹھا لو اب اللہ میں گارنٹی بھی لی ارے اپنے آسا کو اٹھا لو گھبراو نہیں سن نعیدہا سیرتہا اولا ارے اٹھا کے دیکھو ہم اس کی شکل اول تمہارے جنڈے میں بدلے دے رہے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے مگر موسیٰ گھبرا گئے پھر وہی آئی اے موسیٰ ہمارے رسول دھرتے ورتے نہیں ہاں ہیں ارے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ اللہ گارنٹی لے رہا ہے اپنے آسا کو اٹھا لو پھر سے بدل دیں گے ساپ کو جنڈے میں مگر موسیٰ نے خوف محسوس کیا تاریخِ امبیاء کہتی ہے کہ موسیٰ نے حکمِ خدا سے مجبور ہو کر ارے اپنے ہی آسا کی بدلی ہوئی شکل اجدہے کو اٹھایا تو مگر ڈر کے مارے دامنِ آبا کا سہارہ لے کے اٹھایا صلوات ورائے ازمدِ حیدر اب پہنچے اے غلامانِ علی اما چھوٹا والی ہے چھوٹا والی ہے اپنے ہی اجدہا شکل بدل دے تو حیران و پریشان و خوف زدہ ہو جاتا ہے ارے ایک جملہ سنو شیعانِ علی یہ موسیٰ کا عالمِ شباب ہے یہ بچ بنا نہیں ہے سلام علی سلام علی محمد وعالی محمد الفہدی ازمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس ختم ہے پر ہے میری بات کہ یا اللہ کا چھوٹا والی ہے چونکہ خلقت کائنات کو کھڑے ہوئے دیکھ نہیں رہا تھا کائنات لباسِ وجود پہن رہی تھی یہ بعد میں آیا جب خلقتِ اولیہ سے واقف نہیں ہے تو مزاجِ خلقت سے واقف نہیں ہے جب مزاجِ خلقت سے واقف نہیں ہے تو استعمال کا گر نہیں آتا ہے جب کائنات کی اشیاء اپنی شکلوں کو بدل دیتی ہیں تو چھوٹا والی کھڑا دیکھتا رہ جاتا ہے عالمِ شباب ہے موسیٰ کا اپنے ہی ایسا کی شکل بدلی ہوئی دیکھیں تو گھبرا کے خوف زدہ ہو گئے قربان جانے ارے گہوارے کے حیدر کی وہ بڑا والی ہے وہ بڑا والی ہے وہ چھوٹا والی ہے وہاں عالمِ شباب ہے ارے یہاں یہاں تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ابھی آین اللہ ہی آنکھیں کھولی بھی نہیں ہیں اجدہا آیا ید اللہ ہی پنجے سے حملہ اور ایسا حملہ کہ کلہ اجدر دو ٹکڑے بیش میں ہائے دار بس ایک ملجل کے صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد بے بیدار ہیں کے نہیں ہیں یعنی مادے چھوٹے والی ہیں اگر انہیں دے بھی دے اللہ بڑی ولایت تو بیکار اس لئے کہ انہیں استعمال کا سلیخہ نہیں معلوم ہے یہ بڑے والیوں کی ولایت کا جب اقرار کیا ہے تو ان چھوٹے والیوں کو رسالتِ نبوتیں ملی ہیں حدیثِ محراج یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کہ جب محراج پیغمبر پہنچے تو اللہ نے کہا کہ یا تمام نمبیاء و مرسلین یہ سب آپ کے خادم ان کو ہم نے جمع کیا ہے یا حبیبی اے محمد ان نبیوں ان رسولوں سے جو میراج میں آپ کے لئے جمع کیا ہے ان سے سوال کریے کہ تم کو کس شرط پہ رسالتِ نبوتیں دی گئیں جب پیغمبر نے نبیوں سے سوال کیا تو جواب آیا کہ بوحشنا اللہ نبوت کا و ولایتِ علی ابن ابی طالب ہمیں اس شرط پہ رسالتیں ملی ہیں کہ آپ کی نبوت اور علی کی ولایت کے اقرار کریں ہم ایک اور صلوات سے نوازے ہو زحمتِ کمان بس عزیزو جو مجھے وقت دیا گیا تھا جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ تقریباً تمام ہونے والا ہے اسی وقت کے اندر زحمتیں آپ کی تمام کر رہا ہوں تو بڑا والی وہ ہے جو ڈائریکٹ نمائندہِ پروردگار چھوٹے والیوں ہیں جو ان ڈائریکٹ نمائندہِ پروردگار ہیں حقیقت میں اہلِ بیعت کے وہ نمائندے ہیں کہ جن کا وجود پہلے ہے اور ظہورباد میں ہے یہ اللہ کے ڈائریکٹ نمائندے ہیں فس سیکریٹری ہیں یہ سو فیصد اللہ کے نمائندے ہیں یہی سبب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں سانپ سے دھوکہ موسیٰ کھائے ڈر گئے اور جنت میں آدم دھوکہ کھا گئے شیطان صاحب بن کے آیا شیطان بیض بدل کے آیا کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی شکل ظاہری تو آدم نے دیکھی تھی مگر شیطان کی حقیقت باطنی آدم نے نہیں دیکھی اس لیے کہ یہ بات میں پیدا ہوئے وہ پہلے بیدار ہیں کہ نہیں ہیں مگر جو اہلِ بیعت کائنات سے پہلے پیدا ہوئے وہ مزاجِ شیطان بھی جانتے ہیں وہ جتنے بھی روپ بدلے شیطان اہلِ بیعت کو فریب نہیں دے پایا آدم شیطان بھیس بدل کے سامپ کی شکل میں جنت میں آیا جھوٹی قسمیں کھائیں آدم دھوکہ کھا گئے مگر قربان جانے علی کے پوتے علی یہ سجاد پر کہ مقامِ سجدہ سے ابلیس ارے اجدہا بن کے اوبرا ہر طرف پھنکارتا رہا جب خجو اور خضو میں کوئی فرق نہ آیا کیسے آئے گا اس لیے کہ اہلِ بیعت تو یہ کہتے ہیں نا کہ جا کسی اور کو فریب دے جو تیری حیثیت نہ جانتے ہوں تاریخ کہتی ہے کہ مقامِ سجدہ سے ابلیس اجدہا بن کے اوبرا ہر طرف سے پھنکاریں مار رہا ہے جب کبھی خشو اور خضو میں سجاد کے اثر نہ پڑا تو شیطان جب تھک کے ہار کے نروس ہو گیا تو آوازِ غیب آئی انتظین العابدین تم عبادت گزاروں کی زینت ہو یہ ہے بڑے ولی بس عزیزوں اشارہ ہی اشارہ ہے ایک جملے کے ابراہیم ہے چھوٹا ولی علی ہے بڑا ولی ابراہیم دربار نمرود میں دربار نمرود میں فقط اتنا کہتے ہیں کہ اے نمرود تو اپنے کو اللہ کہتا ہے میرا رب کہتا ہے ارے میرا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر تو سچا ہے اپنے دعوے میں تو مغرب سے دوبا ہوا سورج نکال دے وقت نہیں ہے کہ مزالوں آپ کو سمجھ میں آیا ابراہیم ہے چھوٹے ولی چھوٹا ولی کافر کو تانہ تو دیتا ہے مگر سورج پلٹا نہیں پاتا بڑا ولی تانہ نہیں دیتا سورج پلٹا دیتا ہے صلوات بر محمد و آل محمد بس عزیز وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ مشیط اللہ ہے یہ ارادت اللہ ہے کسی شیئے کو ازن مل نہیں سکتا جب تک کہ وہ مشیط اللہ اللہ کی مشیط اور اللہ کے ارادے سے نہ گزرے اس لیے کہ منصوبہ خرال خلقت کے یہ مراحل ہیں کہ سب سے پہلے غیب الغیوب بس اللہ جانے اور کوئی اس کا پروگرام نہ جانے پھر اگلی منزل مشیط کہ اللہ نے چاہا پھر اگلی منزل ارادہ کہ اللہ نے ارادہ کر لیا پھر اگلی منزل قضا کہ فیصلہ ہو گیا کہ کیا ہوگا پھر اگلی منزل قدر کہ مقدار معین ہو گئی پھر اجل پھر عمر معین ہو گئی پھر چھٹی منزل ہے ازن تب کسی چیز کو ازن ملتا ہے کہ اب ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے بھئی توجہ تو غیب الغیوب سے جو بات چلتی ہے مشیط اور ارادے سے گزر کے ازن تک جاتی ہے اہل بیعت نے کہا ہم مشیط اللہ ہیں ہم ارادت اللہ ہیں یہی سبب ہے کہ جب تک کہ اہل بیعت سے کوئی بات نہ گزرے مقام ازن میں آ نہیں پاتی اسے کہتے ہیں ولایہ بس یہی برز احمد تمام کر رہا ہوں یہی سبب ہے کہ چھوٹے ولی جب کوئی اللہ سے ازن لے کر آ جائے تو وہ کسی سے تازی اجازت نہیں لیتا فقط اشارہ حضرت سلمان حکومت بھی ہے خلاؤں پر فضاؤں پر اور نبی خدا بھی ہے ملک الموت ایک دم سے دربار میں آئے اسا کا سہارہ لیے کھڑے ہیں وہ دیوار بنائی جا رہی جو سیسا اور تنبہ پگھلا کے جس میں بشر بھی لگے ہیں جنات بھی لگے ہیں خلاوں پہ حکومت جنات وں قبض روح کرنے آیا ہوں آپ کی موت آگئی ہے سلامان نے کہا اتنی اجازت ہے کہ دربار برخواست کرلوں کہا اجازت نہیں ہے کہا اتنی محلت ہے کہ بیٹ جاؤں زمین پر کہا اے نبی خدا اجازت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کا حضن لے کر آیا ہوں بس غلامان اہل بہت ختم کیا میں نے معلوم یہ ہوا کہ جو فرشتہ ازن خدا لے کر آ جائے وہ کسی سے تازہ ازن نہیں لیتا چاہے وہ نبی خدا ہو قربان جانے سیدہ کے اوپر کہ دو موقع ایسے آئے ہیں کہ ملک ازن لے کر آیا ہے پھر اجازت سیدہ مانگ رہا ہے بس ختم کر دیا عزیز فخر کرو کہ کس شہزادی کے تن ماتمدار ہو ایک موقع حدیث کسا والا ہے جب آیے تطہیر نازل ہونے جا رہی ہے وہ جبرائیل وقت نہیں ہے کہ تفصیل بیان کروں حدیث کسا پڑھتے ہیں اللہ سے اجازت لے کر آیا تو جو ازن خدا لے کر آتا ہے وہ کسی سے اجازت نہیں لیتا پھر کیوں چادر کے باہر کھڑے ہو کہ رہا ہے ات ازن اللہ کیا آپ لوگوں کی اجازت ہے کہ آجاؤں ایک مرحلہ یا تو یوں ہی اجازت لے رہا ہے تو یہ معصوم ہے یہ مکاری نہیں سیدہ اگر انکار کر دیتی تو کیا واپس ہو جاتا بس ایک قیمتی جملہ یہاں پر اس کو حل کرتے رہیے گا سیدہ اجازن اگر نہ دیتی تو کیا واپس ہو جاتا اس نے خدا لے کر آنے والا مگر اس کا اجازت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ازن خدا مکمل بس ختم ہے عزیز و زحمت ماشاء اللہ ایک ملجل کے صلاح بعد اس پانچ منٹ زحمت اور ہے ایک مرحلہ ہے حدیث کے سا کے جبرائیل اجازت لے کر آیا پھر ازن سیدہ اور ایک مرحلہ وہ ہے کہ جب سردار امبیاء کا وقت آخر زانو بیٹی کے سر بیٹی کے زانو کے اوپر ہے آخری وقت ہے آخری وقت ہے اور دق الباب ہو رہا ہے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کسی نے بی بی نے کہا من الباب کون ہے دروازے پر کوئی آواز نہ آئی کہا پھر کسی اور وقت آجانا میرے بابا شدید تپ اور درد میں مبتلا ہیں اس وقت سردار انبیاء کو آرام کرنے دو تب کا غلبہ ہے میرے زانو بسر ہے آرام فرما رہے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد ایک بار پھر دروازہ کھٹ کھٹ آیا آنے والے نے خاتون محجر کو تھوڑا سا غضب آیا کہا کون ہے جسور دروازے کے اوپر میں منع کر رہی ہوں مگر سن نہیں رہا ہے آواز بلند ہوئی کہ پیغمبر کی آنکھیں کھل گئیں ایک بار کہا بیٹی کس لیے غضب ناک ہو رہی ہے تیرا غضب اللہ ہے پیغمبر نے کہا اے بیٹی تو اسے پہچانی نہیں ہے یہ وہ ہے جو خواتین کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیتا ہے یہ اللہ کا عزم لے کر آیا ہوا ملک الموت ہے جو کسی سے بھی اجازت نہیں لیتا یہ تیرے در کا شرف ہے سیدہ کہ ملک الموت اجازت کے لیے کھڑا ہے دربانی کر رہا ہے بیوی اجازت دے دے اس لیے کہ میں اللہ سے ملقات کرنی ہے زانو پہ باپ کا سر ہے اور فاطمہ رو رہی ہے ایک بار فاطمہ کی زبان پہ وہ شیر آیا شیر ابو طالب جو بہت پسند تھا پیغمبر کو جب کبھی چچا کہا تھا فاطمہ یہ شیر پڑ رہی ہے یہ وہ روشن چہرے والا محروح ہے کہ جس کے چہرے کے وسیلے سے طلب بارہ کی جاتی ہے خوش کسالی میں یہ یتیموں کا سرپرست بھی ہے اور بیواؤں کی پناہ گاہ بھی ہے پیغمبر نے یہ شیر سنا بڑا پسند تھا آنکھ محمد بس اللہ کے رسول ہیں اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پلٹ جاؤگے مرتد ہو جاؤگے غیر مسلم ہو جاؤگے رسول اللہ کو امت کی ہدایت کی کتنی فکر تھی اے ازادارو یہ مجلس حسین جو وراست میں آپ کو سیدہ کی تمنا کے طور پہ آپ کو ملی ہے ازادارو یہ وہ سیدہ ہے کہ ایسی ام مسائب ہے کہ بابا وہ بابا جس در کے اوپر ملک اجازت لے ملک الموت اجازت لے جبرائیل اجازت لے جس پر کھڑے ہو کہ جس در کے اوپر قبل نماز صبح پیغمبر کا آیہ تطہیر کے بعد یہ وطیرہ بن گیا تھا کہ پہلے سلام کرے اس در کے اوپر پھر فریضہ فجر ادا ہو ازادارو کیسی مسئیبت فاطمہ کے اوپر پڑی ازادارو بس ایسی پڑی کہ فاطمہ کی زمان پہ یہ مرسیہ آگیا کہ سببت علی مصائب لو انہا سببت میرے بابا ارے آپ کے بعد وہ مسئیبت مجھ پہ پڑی ہیں کہ روشن دنوں پہ اگر پڑتی تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی ہاں ازادارو یہ فاطمہ کی مسئیبت ہیں کہ اٹھارہ سال کی محمد کی بیٹی نہ جانے کن حالات نے ارے محمد کی بیٹی کو اتنا نحی وہ لاغر کر دیا کہ جوانی میں ضعیفی کے آثار ہیں ارے چہرہ زرد ہیں رخصار مرجائے ہوئے ہیں آنکھیں گڑھے میں پڑی ہیں ہاتھوں میں نیلی نیلی رگے ہیں کمر جھکی ہوئی ہے پیٹ پچکا ہوا ہے ایک ہاتھ میں عسا ہے اور ایک ہاتھ نہ جانے کیوں پسلیوں پہ دھرا ہی رہتا ہے مگر کر کے امور بھی انجام دے رہی ہیں آزادار کہ وہ وقت بھی آیا کہ فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی آزادار تشیع جنازہ ہوئی تشیع جنازہ ہوئی آزادار ارے رات میں جنازہ اٹھایا گیا کہ نہ محرموں کی نظر نہ پڑے ارے چشم فلک اور چشم آف تاب بھی نہ دیکھ پائے مگر میں کہوں گا صدیقہ ارے غسل علی نے دیا خنوت علی نے دیا کفن علی نے بنایا علی نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اے صدیقہ پھر بھی آپ کی زبان پہ یہ آیا کہ صبت علی مسائب اللہ انہا ارے جراب بازار شام اور کوفے میں آکے دیکھو اے بی بی ارے آپ ہی کی بیٹی ہے کہ مشیعت نجسے آپ کے کام کے لیے منتخب کیا تھا وجہ یہ ہے کہ آپ اگر بازاروں میں بے پردہ پھرتی تو قیامت آجاتی حجر علی اللہ جزا ایک بہت لطیف بات مسائب کی آپ نے سنا تھا کہ جب پسلیاں ٹوٹیں دروازہ جلا غش کھا کے پڑی تھی آنکھ کھلی تو علی کے گلے میں رسی تھی نا تو اپنی تکلیف کو بھول کے یہی تو کہا تھا خلو ابل حسن علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنی ردہ ہٹا دوں گی اپنے بالوں کو کھول دوں گی یاد ہے تاریخ میں سیدہ نے فقط اتنا کہا تھا کیا نہیں تھا ردہ ہٹائی نہیں تھی بال کھولے نہیں تھے زبان سے صدیقہ خاتون قیامت ہے کہہ دیا تو قیامت کہنے سے آ گئی مدینہ لرز گیا مسجد نبوی ہلنے لگی قبر نبی ہلنے لگی دیوار بھولند ہو گئی ایک قیامت آ گئی آپ سمجھ میں آیا کہ جس کے کہنے سے قیامت کے آثار اے بی بی اسلام کا سب سے بڑا مرحلہ شہادت حسین سے لے کر ارے دمشق بازار تک آئے ضرورت تو آت کی تھی مگر آزاد اگر فاطمہ آ جاتی بازار شام میں تو قیامت آ جاتی اس مرحلے کو تیہ کرنے کے لیے اللہ نے فاطمہ کو ایک ایسی بیٹی دی جو فاطمہ تو نہیں تھی مطلب کردار فاطمہ کا آئینہ تھی ہا آزاد آرو بس ختم ارے یہی تو سبب ہے کہ کئی بار قیامت آتے آتے رہ گئی بس دو فکریں یہ زینب ہے کہ قیامت آتے آتے رہ گئی بازار کا منظر تماشائیوں کا حجوم ہر طرف سے لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ رسول کا بڑھا صحابی جو نابی نابی تھے عبداللہ ابن عفیف یہ سن کے گھر سے نکلے کہ قیدیوں کا قافلہ آیا ہے حکومت یہ سن کے وہ بھی گھر سے نکلے دیکھ تو نہ سکتے تھے چھوٹی سی بیٹی کو ساتھ میں لیا انگلی پکڑے ہوئے کہا مجھے قریب تر لے چر اے بیٹی جہاں سے جو دیکھ رہی ہے مجھ سے بیان کرتی جا کہ کیا کیا نظر آ رہا ہے نہ نیز بیٹی نہ بی نہ باپ سے رسول کے صحابی عبداللہ ابنے عفیف سے بیٹی کہہ رہی ہے اے بابا کچھ عصیر نظر آ رہے ہیں جو بے کجاوہ اونٹوں پہ ہیں اے بابا بڑے مظلوم ہیں جن کے چہروں پہ خون کے دھبے بھی ہیں اے بابا کپڑے پھٹے ہوئے بھی ہیں حالتوں سے لگتا ہے کہ بہت پہلے کے عصیر ہیں ایسے لاغر ہیں جیسے آب و غزہ فراہم نہ ہو اے بابا اور ایک کچھ عورتیں بھی ہودہ جو بر ہیں اے بابا ایک بچی الگ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے جو بابا بابا کہہ چلدہ رہی ہے دشمن اسے نیزے سے عذیت دے رہے ہیں اور قریب آئی کہا اے بابا ایک نحیف و لاغر و ناتوان جو خدا اکیلا کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے بابا لوہوں میں جکڑا ہوا ہے توغ بھی پڑا ہے خاردار توغ بھی ہیں زنجیریں بھی ہیں بیڑی بھی ہیں سر کو جھکائے ہوئے ہیں فقط آیتیں پر رہا ہے میرے بابا یہ کہہ کہ قریب آتے آتے ایک بار کہا اس بیٹی نے اے بابا کوئی عورت ارے بڑے جوش میں کچھ بات کر رہی ہے کبھی کبھی رو دیتی ہے ارے بس یہ سننا تھا کہ ایک بار عبداللہ ابن عفیف نے کان لگائے کچھ کان میں آواز آئی مجلس تمام ہے آزاد دارو یہ کوفے ارے یہ شام کی سیدہ ہے ارے کچھ کان میں آواز آئی ایک بار آسا کا سہارا لیا کمر کو سیدھا کیا کہا ایوہ نواز ہر قامت القیام آئے لوگو کیا قیامت آگئی ہے کیا قیامت آگئی ہے ارے لوگوں نے کہا برہ پہ میں مجلون ہو گئے ہو قیامت کیسی آگئی ہے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جب قیامت آئے علی کی آواز آئے گی علی کی آواز آئے گی اے لوگوں ارے علی بول رہے ہیں قیامت ہی تو آگئی سجاد آگئے بڑے اے نانا کے صحابی ارے دادا تو نہیں ارے یہ بھوپی زینہ دادا کے لحظے میں خطبہ دے رہی ہے اے نانا کے صحابی ارے بابا مارے گئے گلشن سیدہ تاراج ہوا ہم اسیر ہو کے کشا کشا پھر آئے جا رہے ہیں مگر یہ ہماری مظلومیت ہے کہ انسانیت اور دین کی بقا ہو جائے ورنہ ہم مجبور نہیں ہیں ہم مظلوم صحیح ہماری مظلومیت کہا صبح قیامت تک مرسیہ پرا جائے گا فسیعلم الذین ظلم وانیم قلبی انقلبون اللہم العام قتل الحسین واصحابی اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السمین علیم بنبیه وآلہ الاطحار اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان یا حسین یا حسین یا حسین حضرت تشریف رکھے ابھی سوراً مولانا سید آج حسین سے قبلہ جو لکھنوں سے تشریف لائے ہیں آلی جو مولانا سید آج حسین زیدی صاحب قبلہ لکھنوں تشریف لائے ہیں وہ ممبر ہو رہے ہیں آپ ان کے بیان سے مستفیض ہوئیے جنب آج حسین 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 قبلہ سے غزالش ہے کہ ممبر ہو کر اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں دیکھئے کیسیت تیار ہے مجلس کی یہ پینڈال کے برابر میں جو نیا دفتر ہے یہ رستحاب ہیں آپ لوگ لے سکتے ہیں سیدی کیسیت تیار ہے اس کی ابھی جو مجلس ہوئی ہے جعفری جنتری دوہزار گیارہ آدھی قیمت میں لئی ہے دس روپے اس کا حدیعہ ہے خواہش منظرات مزرس حال جعفری کے ٹینٹ پر رابطہ قائم کریں اور جعفری جنتری حاصل کر سکتے ہیں قریب کر دی رحم اللہ من قرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ 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 لینہ تدیا لولا حدان اللہ لقت جاعت رسول ربنا بالحق والسلات والسلام اللہ اللہ محمد تاہریین المعسومین المنتجبین لعنت اللہ 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 مجمعین اما بہاند فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِ حلم مبین واسدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسانا فی احسنِ تقویم صلوات بیجنے محمد جو حضرات پیچھے تشریف فرمائے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ صدرِ مجلس میں تشریف لے آئیں تھوڑا تھوڑا جو بھی مختصر ترین حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں پھر بس اددب ملتمس ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ میں اس لمحاتی گفتگو کو اپنی منزل تک پہچا سکوں اور یہ اعلان سمات فرمالیں کہ چار جون اور پانچ جون کو سمانہ پنجام میں سالانہ پروگرام ہے آپ حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا آپ تمام ہی مومنین باتمکین سے التماع سے کہ ایک ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح مقدسہ کو ازال فرما دیں ایک بابا سے بلند سلوات ارشاد فرمائیے بزرگانِ ملت اور عزادارانِ سرکارِ سید و شہدہ آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآنِ مجید کیا جس فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس آیت کو سرنامہ سخن بنایا ہے اس کے ذہل میں چنگ گزارشات اور کچھ معروضات آپ کی بیدار سترین سماعتوں کی نظر کرنا ہے اس امید کے ساتھ پروردگارِ عالم معصومہِ عالمیان کی نالینِ پاک کے صدقے میں ہماری ذاکری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائیں آپ حضرات جتنے بھی ہیں اپنی توجہات کو میری طرف ملتفت رکھیے گا میں فلسفہِ آدمیت اور انسانیت کے حوالے سے چند گوشے اور چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور میں چاہتا ہوں باب الحوائیت کی بارگاہ کے اس عظیم ترین ممبر سے جو میسے جانا چاہیے جو پیغام ملتِ جعفریہ تک پہنچنا چاہیے وہ پہنچ جائے باقی جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ اس لاؤڈ سپیکر کے توسط سے اس پیغام کو ضرور سماعت کریں گے ارشاد ہو رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَا فِي احسنِ تَقْویم ہم نے اس انسان جیسے شاہکار کو سب سے بہتر قوام سے خلق کیا سب سے بہتر بنایا سب سے آلاترین بنایا یعنی اس عبدی و عزلی و سرمدی و سمدی ذات نے یہ بتا دیا کہ دیکھو میں نے جتنی بھی مخلوقات کو اس دنیا حست و بید میں بودھ میں خلق کیا ہے ان میں سب سے بہتر مخلوق اگر کوئی ہے تو اس کا نام ہے انسان اور میں نے یہ کہکشاؤں کا نظام یہ ذروں سے لے کے کہکشاؤں تک کی قیفیت یہ سورج کا سفر یہ چاند کا سفر یہ ستاروں کا سفر یہ سمندروں کی گہرائیاں یہ ہواوں کا زور یہ بادلوں کا شور یہ جتنی بھی چیزوں کو خلق کیا ہے ان تمام مخلوقات میں اگر سب سے بہتر سب سے عالی اور سب سے عرفہ اگر کسی کو بنایا ہے تو اس کا نام ہے انسان وہی سب سے بہتر ہے سب سے عالی ہے سب سے اشرف اور اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں جن کا آپ روزانہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں ان تمام مخلوقات پر اگر غور کریں تدبر و تفکر سے کام لیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ انسان ہر چیز کو ہر شئے کو مسخر کر سکتا ہے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے پروردگارِ عالم نے جو اس کو صلاحیتیں دی ہیں جو اس کو شعور دیا ہے جو اس کو بصیرت جیسی نعمت دی ہے اس کو اگر انسان بروے کار لائے تو اس کائنات میں بکھری ہوئی تمام مخلوقات کو اپنے قبضے میں کر سکتا ہے اور آپ دیکھتے ہی ہیں یہ انسان ہی تو ہے کہ جو زمین سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد آج اتنا آگے پہنچ گیا اتنی بلندی پہ پہنچ گیا کہ اس نے چاند کی زمین پہ جا کے اپنے پرچم کو پھیرا دیا میں آپ کے سامنے ارز کروں یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ جو دن چل رہے ہیں یہ مہینہ جس میں آپ سفر کر رہے ہیں یہ مہینہ معصومہِ عالمیان سے منصوب ہے یہ ان سے منصوب ہے جس کو صدیقہِ طاہرہ انصیہِ حورہ کہا جاتا ہے جو رسولِ اسلام کی اکلوتی اور چوہیتی بیٹی تھی جس کے دروازے پہ جا کے سرکارِ رسالت سلام کیا کرتے تھے جس نے انسانی قدروں کو بتایا کہ انسانی قدروں کی کیا اہمیت ہوتی ہے کیا وقت ہوتی ہے اور کیا وسط پائی جاتی ہے اور یہ بھی بتایا کہ دیکھو معاشرہ جس عورت کو زلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ عورت وہ لڑکی باعثے زلت نہیں ہوا کرتی بلکہ باعثے رحمت ہوا کرتی ہے یہ تمہیدی جملے ہیں جس میں میں آپ کا وقت صرف کر رہا ہوں لیکن بہت جلدی آپ کے ذہنوں کے قریب آنے کے لیے میں دو چار جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں انشاءاللہ جو حضرات باہر گئے ہیں وہ بھی اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد فرشِ مجلس پاہ کے شریک عبادت ہو جائیں گے آپ اس کائنات پا اگر گوھر کریں اس دنیاِ ہست و بود پا اگر گوھر کریں تو آپ کو یہ ملے گا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اگر اس کو الگ الگ کر دیا جائے اس کی تقسیم کی جائے تو چار حصوں پا اس کی تقسیم ہوتی ہے نمبر ایک بدرگان تشریف فرما ہے نباتات جمادات حیوانات اور آخری منزل انسان کی ہوتی ہے نباتات جمادات حیوانات انسان یا یوں کہہ لیجے جمادات نباتات حیوانات انسان جمادات کس کو کہتے ہیں یعنی وہ پتھر وہ مٹی وہ ڈھیلے وہ کنکریٹ وہ پہاڑ وہ یہ تمام چیزیں جمادات میں آتی ہیں نباتات کس کو کہتے ہیں نباتات کہتے ہیں پیڑ پودوں کو نباتات کہتے ہیں گھاس پوس کو نباتات نباتات کہتے ہیں اگنے والی چیزوں کو نباتات کہتے ہیں ہریالی کو اور اس کے بعد جو حیوانوں کی منزل آتی ہے حیوانوں میں وہ تمام جانور ہوتے ہیں جس میں کچھ زمین پہ چلنے والے چوپائے ہوتے ہیں کچھ ہواوں میں اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں کچھ سمندروں میں تیڑنے والے جانور ہوتے ہیں جن میں مچھلیاں ہیں اور دوسرے جانور ہیں اور اس کے بعد انسان کی منزل ہے اب میں آپ کے اضحانِ آلیہ کو یہیں پر روکتے ہوئے اور آپ کی فکروں کو روکتے ہوئے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں اب ما شاء اللہ سننے لائق کچھ مومنین یہاں تشریف فرما ہیں میں ان کے اضحانِ آلیہ کو اپنی طرف ان کی توجہات کو اپنی طرف ملتفت کرانے کے لئے ارز کروں کہ آپ دیکھیں جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ جو میں نے اس پوری دنیا کی تقسیم چار چیزوں پر کی اگر آپ اس پر غور کریں فکر کریں تدبر و تفکر کریں یہاں بزرگ تشریف فرما ہیں حاملانِ قرآن و حصرت تشریف فرما ہیں حامیانِ ایمان و معرفت تشریف فرما ہیں تو آپ کو یہ ملے گا آپ یہ غور کریں گے کہ جو جمادات کی منزل ہے اس میں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہوا کرتے ہیں اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پاک و پاکیزہ طیب و طاہر نہیں ہوا کرتے ہیں یعنی کچھ پتھر وہ ہیں کہ جن کو پہننا مستحب ہے جن کو پہننا سنت ہے جن کو گھر میں لانا مستحب ہوا کرتا ہے جن کو گھر میں آویزہ کرنا اچھا ہوا کرتا ہے بابرکت مانے جاتے ہیں کچھ پتھر اور کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جو منحوس مانے جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان پتھروں کو نہ پہنیے ان کو گھر میں نہ لے کے آئیے ان کو گھر کی دیواروں پہ آویزہ نہ کیجئے تو جمادات میں بھی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں کچھ پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہوا کرتے ہیں اور کچھ پاک و پاکیزہ نہیں بلکہ نجس ہوا کرتے ہیں خبیص ہوا کرتے ہیں اب نباتات میں آ جائیے نباتات میں بھی کچھ گھاس پوس پیڑ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانا واجب ہوا کرتا ہے ضروری ہوا کرتا ہے زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے غزہ کے طور پر نباتات کو استعمال کیجئے پیڑ پودوں کو استعمال کیجئے ان چیزوں کو استعمال کیجئے جن کو کھانے کے لیے کہا گیا ہے میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے ذہنوں کے قریب آنا چاہتا ہوں آپ توجہ کریں اپنی توجہات کو میری طرف ملتفید رکھیں تو کچھ پیڑ پودے ایسے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کھانا واجب ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے اور کچھ پیڑ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو کھانے سے روک دیا گیا ہے کہ ان میں زہر ہوتا ہے ان کو استعمال نہ کرنا ورنہ یہ تمہارے جسم کو نقصان پہچائیں گے تمہارے جسم کی ساکھ خراب ہو جائے گی تمہارے وجود کو یہ نقصان پہچائیں گے لہذا کچھ سبزیوں سے روکا گیا کچھ گھاس پیڑ پودوں سے روکا گیا کچھ کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی اب آج آئیے جانوروں میں جانوروں میں کچھ جانور چوپائے ہوتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں ان جانوروں میں بھی کچھ کھکو کھانے کا حکم دیا گیا غزہ کے طور پر استعمال کرنے کا حکم دیا گیا یہ بکری ہے یہ گائے ہے یہ بھیڑ ہے یہ بھینسہ ہے یہ تمام چیزیں ہیں ان جانوروں کے گوشت کو تم استعمال کرنا ان جانوروں کے گوشت کو استعمال نہ کرنا یہ حلال جانور ہیں یہ حرام جانور ہیں تو شریعت نے جانوروں کی بھی تقسیم کر دی بہت توجہ چاہتا ہوں پیڑ پودھوں کی بھی تقسیم کر دی جمادات کی بھی تقسیم کر دی تو عزیزوں میں پھر سے سلسلہ آپ کے ذہنوں کی نظر کر دینا چاہتا ہوں نباتات نباتات میں کچھ پیڑ پودھوں کا کھانا جائز کچھ کا کھانا جائز نہیں جمادات کچھ پتھروں کا استعمال کرنا جائز کچھ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہیوانات کچھ کا کھانا کچھ کا گوشت استعمال کرنا جائز یہ بکری ہے اس کے گوشت کو استعمال کر لینا یہ گائے ہے اس کے گوشت کو استعمال کر لینا یہ نجس جانور ہے اس کے گوشت کو استعمال نہ کرنا اس کے علاوہ جانوروں میں بھی کچھ اڑنے والے پرندے ہیں کہ فلا پرندے کا گوشت کھانا فلا پرندے کا گوشت استعمال نہ کرنا اس کو غزہ کے طور پر استعمال نہ کرنا توجہ کر رہا ہے نا آپ سنیں تو پرندوں میں کچھ پرندوں کا گوش کھانا جائز ہے کچھ کا گوش کھانا جائز نہیں ہے جانوروں میں کچھ چوپائیوں کا کھانا استعمال کرنا جائز ہے کچھ کا استعمال کرنا غزہ کے طور پر جائز نہیں ہے اسی طرح سے سمندر میں تہرنے والی مچھلیاں بھی ہیں کچھ مچھلیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان مچھلیوں کو کھا لینا ان مچھلیوں کو استعمال نہ کرنا یہ مچھلیاں حلال ہیں یہ مچھلیاں حرام ہیں تو جانوروں میں جو تین چیزوں پر تقسیم ہوئی مچھلیوں کے اوپر جمادات میں چوپائیوں کے اوپر اُڑنے والے پرندوں کے اوپر تو ان میں بھی کچھ کا کھانا جائز کچھ کا کھانا جائز نہیں اب آپ اپنے ذہنوں کو روکیے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیے یہ نماتات کے بارے میں یہ جمادات کے بارے میں یہ حیوانات کے بارے میں بتایا کس نے بہت توجہ چاہتا ہوں کون ہے جو بتا رہا تھا کہ فلا چیز کو استعمال کرنا فلا کو استعمال نہ کرنا فلا غزہ کو کھانا فلا غزہ کو نہ کھانا فلا پیڑ پودوں کو استعمال کرنا فلا پیڑ پودوں کو استعمال نہ کرنا بہت توجہ چاہتا ہوں فلا جانور کو استعمال کرنا اس کے گوش کو کھانا اس کے گوش کو کھانا جائز نہیں ہے فلا پرندے کے گوش کو غزہ کے طور پر استعمال کرنا جائز ہے فلا پرندے کے گوش کو غزہ کے طور پر استعمال کرنا کرنا جائز نہیں ہے یہ کس نے بتایا کس کے شعور نے یہ آواز دی کون بتا رہا تھا کون ان چیزوں کے بارے میں روک رہا تھا تو حضید تاریخ کا مشاہدہ کیجئے تاریخ انسانیت کو پڑھئے تاریخ شریعت کو پڑھئے وہ ایک تھا بہت توجہ چاہتا ہوں وہ ایک تھا جسے امین میں سے رسول بنایا تھا جس نے یہ بتایا کہ فلا پتھر کو استعمال کرنا فلا کو استعمال نہ کرنا فلا جانور کے گوشت کو کھانا فلا جانور کے گوشت کو نہ کھانا فلا پرندے کے گوشت کو غزہ کے طور پر استعمال کرنا فلا پرندے کے گوشت کو استعمال نہ کرنا ایک ہی تو تھا آمنہ کا لال شبہ میراج کا دولہ نور اول پہکر اول جمال اول حسن اول خلق اول کائنات کا پہلا نور اسی نے تو بتایا اس چیزوں کو استعمال کرنا ان کو نہ استعمال کرنا اب جملہ سنیے میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں جو رسول سمندر کے اندر تیڑنے والی مچھلیوں کے بارے میں جانتا ہو جو رسول ہواوں میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں جانتا ہو جو رسول پیڑ پودوں کے بارے میں جانتا ہو جو رسول پتھروں کے بارے میں جانتا ہو آمنہ کا لال یہ نہیں جانتا ہوگا اس کے اردگرد رہنے والے میں کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے کس سے محبت کی جائے کس سے محبت نہ کی جائے رسول نے کہا کسوٹی میں دیئے دیتا ہوں ماننا تمہارا کام ہے جس کو میں دوش پہ بلند کر دوں اسے تم سینے میں بٹھال لینا جس کو میں بزم سے بھگا دوں اسے دل سے نکال دینا سلوات بھیجنے محمد بھائی اس سے بہتر سلوات ارشاد فرمائے ملزل کے ہم ماشاءاللہ کچھ سننے والے جمع بھی ہو گئے ہیں اور تمہیدی منزلوں سے میں گزر بھی چکا ہوں تو حضور نے بتایا کہ کس سے محبت کی جائے کس سے محبت نہ کی جائے اور مسلمانوں کا عالم کیا ہے عالم اسلام کا مزاج کیا ہے مکہ سے محبت کریں گے مدینے سے محبت کریں گے ہائے ہائے حجرِ اسوط سے محبت کریں گے جب مدینے کو مدینہ منورہ کیوں کہتے ہیں مکہ کو مکہِ مکرمہ کیوں کہا جاتا ہے یہ مدینے کی گلیاں قابل احترام کیوں ہیں یہ مکہ کے پتھر قابل احترام کیوں ہیں یہ مدینے کی گلیاں مکہ کے پتھر مکہ کی گلیاں یہ رسول کا شہر یہ نبی کا شہر پورے پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ پوری دنیا کے مسلمان ان شہروں کا احترام کیوں کرتے ہیں اور میں نے جب صحیح بخاری کو بڑھنا شروع کیا تو مجھے صحیح بخاری کی دوسری جل میں یہ ملا کہ خلیفہ سانی حجرِ اسود کے پاس جا کے کھڑے ہوئے اور جانے کے بعد یہ کہتے ہیں قسم خدا کی یہ پتھر نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن اس پتھر کو چوم میں اس وجہ سے رہا ہوں اس کا احترام اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آمینہ کے لال نے اس کو منوایا ہے بہت توجہ جملہ نظر کروں ارے آمینہ کا لال منواے تو پتھر بھی مانا جاتا ہے بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں آمینہ کا لال منواے تو پتھر بھی مانا جاتا ہے سب کو چھوڑ دیجئے آج آئیے اپنے ہندوستان میں آج پوری دنیا کے سہلانی پوری دنیا کے ٹورسٹ گھومنے کے لیے سہر و سیاحت کے لیے تفریق کے لیے کشمیر جاتے ہیں لیکن اسی کشمیر میں ایک درگاہ حضرت بل بھی ہے کہ کیا ہے وہاں کہ ساتھ تبرکات رکھے ہیں تبرکات میں کیا ہے سرکار کے موہ مبارک رکھے ہوئے ہیں توجہ کی موہ مبارک لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سرکار کے بال لکھے ہوئے ہیں اچھا بال ہیں پوری دنیا کے مسلمان سرکار رسالت پناہ کے بالوں کی زیارت کرنے کے لیے درگاہ حضرت بل جایا کرتے ہیں بہت توجہ اور درگاہ حضرت بل سے لوٹے مظفر نگر کے کسی گاؤں میں گئے بگرے کی مخصوصی کے بارے میں معلوم ہوا پوچھنے لگے یہ درگاہ کیا ہے یہ پنڈال کیا ہے یہ فرشِ ازا کیا ہے یہ مجلس کیا ہے یہ عالم کیا ہے یہ تازیہ کیا ہے یہ نوحے خانی کیا ہے یہ قصیدہ خانی کیا ہے یہ تیرا رجب کیا ہے یہ تین شابان کیا ہے تو ہمارے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو آل والے مانتے ہیں بال والے نہیں مانتے سرواد ہوئی محمد والا مانیے بزاج ہے ملتِ مسلمہ کا کہ رسول کے شہر کو مانا جائے گا رسول کی گلیوں کو مانا جائے گا لیکن جنہیں رسول منوائیں انہیں بھی تو ماننا چاہیے جس بیٹی کی تازیم کے لیے سرکارِ رسالت خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے کی تازیم کرنا بھی تو مسلمانوں کے اوپر واجب ہے قرآن کی تازیم کرتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان قرآن قرآن حضور نے کہیں قرآن کو چھوما کہیں چاٹا کہیں حضور اس کے نیچے سے نکلتے تھے پوری دنیا میں کوئی روایت آپ کو مل جائی ہے مولانا حضر مہدی صاحب تشریف فرمائیں یہ بتائیں گے مجھے کہ بتائیں کہ پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی پائی جاتی ہے کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ سرکارِ رسالت جب مکہ سے نکلتے تھے یا مدینے میں اپنے گھر سے نکلتے تھے تو قرآن کو بلند کیا جاتا ہو قرآن کے نیچے سے نکلتے ہوں یا قرآن کو تعویز کے طور پر استعمال کرتے ہوں یا قرآن کو ہاتھوں میں پہنتے ہوں نہ قرآن کے نیچے سے نکلتے تھے نہ قرآن کو تعویز کے طور پر استعمال کرتے تھے نہ قرآن کی حوالیہ کرتے تھے بہت توجہ چاہتا ہوں صرف قرآن سرکارِ رسالت کے سینہِ مبارک پر نازل ہوا تھا لہذا پوری دنیا کے مسلمان قرآن کی تعظیم بھی کرتے ہیں قرآن کو زیور کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں قرآن کو پہنتے بھی ہیں قرآن کے نیچے سے نکلتے بھی ہیں قرآن کی ہوا بھی لیتے ہیں تو جس قرآن کو حضور نے نہ چوما نہ چاٹا پوری دنیا کے مسلمان اس قرآن کا احترام تو کر رہے ہیں لیکن جن بولتے قرآنوں کو نبی نے کبھی آتوں پر بلن کیا ہو کبھی آغوش پر بلن کیا ہو جن قرآنوں کو جگہ جگہ پہچنوایا ہو ان کا احترام کرنا بھی تو مسلمانوں کے اوپر واجب ہے تو مسلمانوں احترام کرو جس کو احترام کرنے کا صلیقہ سکھائے حضور نے جن کے احترام کرنے کے لیے کہا ہے بس میں اپنی منزل پاہا تو چونکہ میں نے آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ مہینہ صدیقہ طاہرہ سے منصوب میں چند جملے اس عظیم المرتبہ شہزادی کی شام میں کشور فضائل کی ملکہ اقلیم مکرمت کی شہزادی کی حوالے سے ارز کرنا چاہتا ہوں جن کی معرفت بہت ہی ضروری ہے آپ اسی طرح سے سنتے رہے ہیں مجھے داد و تحسین کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر کوئی بات اچھی لگے تو میرے لئے دعا کر دی جائے گا اور بارگاہ ابل فضل عباس میں جا کے میرے اور میرے والدین کے لئے دعا کیجئے تو شہزادی کی معرفت ہم سب کے لئے ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضور نے تعظیم کر کے بتایا اپنی جگہ پہ بٹھال کے بتایا دروازے پہ سلام کر کے بتایا کہ شہزادی کی تعظیم ضروری ہے واجب اب آئیے آپ شہزادی کے فضائل سنتے رہتے ہیں مختلف ذاکرین شہزادی کے فضائل کے گوشے آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں میں دو تین جملے وہ ارز کرنا چاہتا ہوں جو شہزادی کی معرفت کے سلسلے میں ہے جو شہزادی نے خود کا